اسرائیل نے رافا پر بڑے جور شور سے حملہ کرنا شروع کیا تھا اور اس وقت کہا تھا کہ وہ رافا سے حماس کا صفایہ کر کے ہی لوٹے گا اور یہاں تک کہ امریکی راشپتی جو بائیڈن نے بھی اسرائیلی پی ایم بینجمن نتنیاہو کو چتاب نہیں دی تھی کہ رافا پر حملہ کرنے سے بھینکر مانویت تباہی آ سکتی ہے اور وہ اس کام میں اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن اس کے باوجود اسرائیلی سینہ رافا میں گھس گئی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ رافا کو لے کر اسرائیل گھٹنوں پر آ رہا ہے کیونکہ رافا میں اسرائیلی فوج پر ہر قدم پر حملے ہو رہے ہیں اور ان بھیشن حملوں کے بیچ رافا سے حماس کا صفایہ کرنا اسرائیلی سینہ کے لیے بے حد ہی مشکل نظر آ رہا ہے یا پھر یوں کہیں کہ رافا اسرائیلی فوج کے لیے ایک ابھید قلعہ بن گیا ہے دراصل گازہ میں ایک بار پھر اسرائیلی فوج پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے حماس نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے حماس کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو اتری بیتھ ہننون کا ہے جہاں پر اس نے رات کے اندھیرے میں اسرائیلی سینہ کو پر ایک راکٹ حملہ کیا ہے حماس کے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے اسرائیلی سینہ نے واہن آگے کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ گھوم کر واپس لوٹتا ہے اور آئیڈی ایف کے واہن کے جانے کے بعد کچھ اسرائیلی سینک اس کے پیچھے آتے ہیں اور جس دشاں میں حماس کا لڑا کا خات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اسی دشاں میں یہ جوان طور سے سرچ کرتے ہیں لیکن اسی دوران ان کے اوپر ایک راکٹ فائر کر دیا جاتا ہے جس میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں آگے دیکھنے پر صبح کے سمیں آئیڈی ایف کا ایک ٹینک کھڑا ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کچھ اسرائیلی سینک چل رہے ہوتے ہیں اور تب ہی پیچھے سے حماس کا ایک لڑا کا ان پر فائر کر دیتا ہے لیکن حماس نے ایک اور ویڈیو جاری کر کے سنسنی مچا دی ہے دراصل 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے حملے میں اسرائیل نے آئیڈی ایف کے کرنل اسف ہمامی کو مرت گھوشت کیا تھا اس کو لے کر الکاسم بریگیڈ نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ وہ اس کی قید میں ہے اور الکاسم بریگیڈ نے اپنے اسی ویڈیو میں نتنیاہو پر نشانہ ساتھ کے ہوئے کہا ہے کہ اس پرکار کا راج نیتک نترت اپنے سیننے کمانڈروں کو قید میں چھوڑ دیتا ہے حالانکہ ابھی تک اس بات کی سوطنتر روپ سے پسٹی نہیں ہوئی ہے کہ اسرائیلی کرنل اسف ہمامی زندہ ہیں یا نہیں اور ان ویڈیوز کو دیکھ کر ایک بات تو تہ ہے کہ رفا کی جنگ اب اسرائیل پر بھاری پڑ رہی ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جلد ہی آئیڈی ایف رفا میں ہتھیاں ڈال سکتی ہے کیونکہ انادولو نیوز ایجنسی نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ پچھلے دو دنوں کے بھیتر اسرائیلی سینہ کے تیس جوان گھائل ہوئے ہیں وہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ ان میں گازہ کے انہے حصوں میں گھائل بائیس جوان بھی شامل ہیں جو ہماس کے لڑاکوں کے ساتھ جنگ میں گھائل ہوئے ہیں حالانکہ آئیڈی ایف نے یہ نہیں بتایا کہ باقی سینک کہاں پر گھائل ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ کے آکڑوں کے مطابق ابھی تک 634 سینکوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ 3573 سینک گھائل ہوئے ہیں ہماس کا کہنا ہے کہ یہ آکڑا اور بھی زیادہ ہے اس کو لے کر الکاسم بریگیڈ کے پروکتہ ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل دوارہ جاری کیے گئے آکڑے صحیح نہیں ہیں اور ہتاہت سینکوں کی سنکھیا اور بھی زیادہ ہے اور اس سب کے بیچ ایسا لگتا ہے کہ گازہ کے بھیتر سینکوں کی نقصان کو لے کر نیتنیاہو باتچیت کی ٹیبل پر دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے باتچیت کرنے والی سب ہی ٹیموں کو باتچیت دوبارہ شروع کرنے اور قیدیوں کی عدلہ بدلی کی ڈیل پر کوایت شروع کرنے کے لیے کہا ہے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل پی ایم ہاؤس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یودھ کیبینٹ نے باتچیت کرنے والی ٹیم کو بندھکوں کی رہائی کے لیے باتچیت جاری رکھنے کا آدیش دیا ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب نیتنیاہو حماس کے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے مجبور ہو چلے ہیں مجبور ہو چلے ہیں